ہم دیکھئے کہ قریب ترین رشتوں میں بعض اوقات ایک دوسرے کی بات نہ ماننے کا رجعان ہوتا ہے اور پھر الگ الگ بیٹھ کے سب لوگ دونوں پارٹیاں سوچتی ہیں کہ اتنی تو میں نے اچھی بات کی اتنی تو لوجیکل میں نے بات کی بلکل دو جمع دو چار جیسی بات کی پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا اس کا دماغ تو ٹھیک ہے یا کیا ایسی بات ہے اس طرح ہم سوچتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں اب ایک میں فارمولا دے رہا ہوں ہمیں ایک فرینڈلی چہرے کے ساتھ بات کرنی چاہیے جس سے بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں اگر ہم نے چہرے کو تلخ اور ترش بنایا ہوا ہے تو بات بنے گی نہیں فرینڈلی دوستانہ چہرے کے ساتھ تھوڑا سا مسکراتے ہوئے ہمیں بات کرنی چاہیے جیسے کہ کوئی قیامت نہیں آگئی کئی مرتبہ عورہ مشکل ہوتا ہے ستاقوی جب کروشل کنورسیشن چل رہی ہو اور سٹیکس بڑی ہائی ہو جب مشکل ہوتا ہے تو پھر مقصد بھی حل کوئی نہیں ہوتا پھر وہ ایسے یہ ہے کہ نشستند گفتند برخواستند پھر وہ دروازے بینک کر کے لوگ نکل جاتے ہیں لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چہرہ آپ کا فیملیر ہے اس کی ایڈوانٹیج لیجئے دوسری بات یہ ہے کہ چہرے پہ تھوڑا سا اچھے تاثرات پہلے لائیے جب تک اچھے تاثرات نہیں آتے بات ہی نہ کیجئے رک جائیے پہلی شرط یہ ہے کہ کھول ہو جائیں یعنی آپ کا چہرہ تلخ نہ لگے ترش نہ لگے اور جب تک آپ اپنے چہرے کو نہیں سنبھال سکتے تب تک کے لیے مذاکرات کو آپ ڈلے کر سکتے ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے ڈلے نہ کیجئے ڈلے کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ تیاری کر رہے ہو کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ فرینڈلی ہو جائے یعنی جذبات جو ہیں وہ منفی نہ پیدا ہو رہے ہیں وہ مصبت پیدا ہو رہے ہیں اس میں ایک چھوٹی سی بات میں ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اپنے سننے والوں سے بھی کہ یہ سب کچھ جو ہے نا یہ ایک ایسے ایکٹنگ کے طور پر نہیں ہونا چاہیے ہونسٹلی اس طرح یہ اندر سے آنی چاہیے آواز ایکٹنگ چہرے پر کبھی بھی نہیں آئے گی جب حقیقی زندگی ہوگی تو چہرے پر ایکٹنگ کبھی بھی نہیں آئے گی آپ کو سچ مچ اپنے جذبات کے اوپر کام کرنا پڑے گا کھول کرنا پڑے گا یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک ہم اپنے چہرے پر صحیح تاثرات نہیں لاتے اور جب تک ہم اپنے دماغ کو تھنڈا نہیں کرتے تب تک ہمارا جو سوچنے والا دماغ ہے یعنی جو کھول سسٹم ہے ہمارے برین میں ہمارا وہ دماغ جو تھنڈے انداز میں سوچتا ہے وہ کام کرنا شروع نہیں کرتا اس کی دکان بند رہتی ہے جب تک بھی ہمارے جذبات بڑھ کے ہوتے ہیں تو ایک تو ویسے چہرے پر اچھے جذبات لانے کے لیے دماغ کو تھنڈا کرنا ضروری ہے دوسرا دماغ کو چلنے کے لیے جو آپ قائل کرتے ہیں جو آپ کا دماغ ایک مصبت انداز میں آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے اور ایک بات کو بیان کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سب سے جو جذباتی گرد دڑی ہوئی ہے وہ بیٹھ جائے جی پھر آپ دوسرے کے کسی ایسے جذبات کو ابھارتے ہیں جو کہ مصبت جذبات ہوں جب آپ دوسروں کے مصبت جذبات کو ابھارتے ہیں انہیں تحفظ کا یقین دلاتے ہیں انہیں عزت کا یقین دلاتے ہیں تو یہ جو ابتدائی تیاریاں آپ کرتے ہیں تو اس کے بعد بقی کام بہت تھوڑا رہ جاتا ہے یعنی جب آپ افتدائی تیاری کر لیتے ہیں یعنی لوجک کی بات جو ہے وہ پھر آخر میں تھوڑی سی کرنے کی ضرورت رہ جاتی ہے براہ نام سے ریسیپٹیو ہو جاتا ہے وہ جب تک آپ پہلے وہ گیٹ اوپن نہیں کرتے جس سے کہ آپ کی لوجک دوسرے کے دماغ میں جا سکے تب تک بہتر ہے کہ تیاری کریں اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنے دماغ کو تھنڈا کرنے کا آغاز کریں یعنی کوشش کریں اپنی تنہائی میں جب آپ مذاکرات کی تیاری کر رہے ہوں اپنے کسی لفڈ ون کے ساتھ یا فیملی میمبر کے ساتھ یا کسی اجنبی کے ساتھ یا جس سے آپ کاروبر کرتے ہیں اس کے ساتھ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جب تک ہمارا دماغ تھنڈا نہیں ہوتا ہمارے چہرے پر دوستانہ تاثرات آ نہیں سکتے اور چہرے پر دوستانہ تاثرات لانے کے لیے اپنے دماغ کو کول کرنا بہت ضروری ہے اپنے دماغ کو کول کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کول دماغ سے ہی خیالات اوبر سکتے ہیں اور جو گرم دماغ ہے جو تپا ہوا دماغ ہے ایڈویڈزمنٹ کی بات آپ کر رہے تھے اور آپ نے بار بار لفظ کول کا استعمال کیا آج کل تین ایڈویڈمنٹ تھک 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 میرے ذہن میں آگئی ایک ہی کمپنی کر رہی ہے ایک ایڈ آتا ہے آج کل باہر باہر ٹیلیویجن پہ لباس وہ خود ہیلپ کرتے ہیں ان کی استری کرنے کے لیے اور فون بچتا ہے تو استری وہیں برہ جاتی ہے لباس پھٹ جاتا ہے تو لباس ایسے دکھاتے ہیں بیگم کو پھٹا ہوا ہے مگر ان کے چہرے پہ تیوری نہیں پڑتی ماتے پہ اس لیے کہ ایسی چل رہا ہے اور وہ ایسی پہ ساری مرکز چلا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں کول اور اس طرح کے لگاتار انہوں نے مختلف سیچویشنز بنائی ہیں جس میں ایک باپ ہے بیٹا آتا ہے ساڑھے تین بجے گھڑی کے اوپر لکھا ہوا ہے ساڑھے تین رات کے ساڑھے تین تو بیٹا بھی ڈرہ ہوا ہے باپ اس کی طرف دیکھتا ہے وگر پھر اس کو کچھ بھی نہیں کہتا کیونکہ ایسی چل رہا ہے اصل بات ایسی کی میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں تو کول برین جب ہو تو ایسے مسائل جن سے بندہ جو ہے تپ جاتا ہے بلکہ کول برین سے کام کرتا ہے اس پہ آپ کی اوبزورویشن آپ کا جو ہے اس پہ کمنٹ سارے لیں گے مذاکرات کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے کسی سے کس طرح تین چیزیں ہیں جن کی اپنی اپنی اہمیت ہے لیکن پہلی اہمیت جو ہے وہ جذبات کے پہلو کی ہے جذبات کو کتنی اہمیت حاصل ہے ہمارے ٹھنڈا یا تپے ہوئے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے دوسری ہے کہ ہم بات کو کب کب مختصر وقفے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے زیادہ لمبے لیکچر کی ضرورت نہیں لیکن بات کو ریپیٹ کرتے رہنا یاد دلاتے رہنا ریکال بہت ضروری ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ لوجکس کا کیا کرے صداقت بھائی ہم بات کر رہے تھے کس طرح سے زندگی میں ایموشنل اپیل ریپیٹیشن اور لوجک کی کیا اہمیت ہے ایڈویٹیزمنٹ میں کیا اہمیت ہے مذاکرات میں کیا اہمیت ہے اور ہمیں اپنا ذہن تھنڈا رکھ کے اپنے نتیجے کیسے حاصل کرنے چاہیے دیکھیں تھنڈے ذہن کی جتنی ضرورت میں میں پروگرام کے اوائل میں اہمیت بتاتا رہا ہوں اس کو ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ اور اس پر بات کروں لیکن میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا یعنی اتنی اہمیت ہے کہ ذہن تھنڈا ہونا چاہیے اور جب تک ذہن تھنڈا نہ ہو ہم انتظار کر سکتے ہیں اچھا کیونکہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسے مصبت نتائج نہیں نکلیں گے منفی نتائج نکلیں گے لیکن دوسری چیزی ہے کہ ہم بات کو اکثر دہراتے بھی رہیں بجائے ایک لمبا لیکچر ہم کسی کو دیں ایک منٹ کے اندر اندر بات کو ہم کئی دفعہ دن میں یا ہفتے میں دہراتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ ہمیں کچھ مشکلات ترپیش ہیں ورکس پہ ہو یا گھر پہ ہو مختصرا بات کو دہراتے رہنا اور اپنے ساتھ بھی مختصرا دہراتے رہنا کسی کے ساتھ جو گول سیٹنگ ہوئی ہے ایک دفعہ گول سیٹنگ کر کے آپ سوچتے ہیں کہ دوسرے کو ہمیشہ یاد رہے گا دوسرا بھول جاتا ہے گول سیٹنگ کو بھی دہراتے رہنا چاہیے پہلی چیز ہوئی کہ اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ جو بات ہمیں کسی سے کہنی ہے اس کو دہراتے رہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر اس میں کچھ لوجک ڈال دیں اور یہ لوجک اصل چیز ہے جس کی وجہ سے ہم نے بات کرنے کا فیصلہ کیونکہ جب تک ہمارے ذہن میں کوئی لوجک نہ ہو تو ہمیں بات کرنے کا فیصلہ ہی نہیں کرنا چاہیے جب تک ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو اگرچہ دلیل کی وجہ سے گفت و شنید کا یا مذاکرات کا آغاز ہوتا ہے لیکن عملی طور پر اس کی حیثیت جو ہے وہ ذرا تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے رہے ہیں تو آپ تھنڈے دل و دماغ کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں راستہ ہم بار کریں آپ کے درمیان بریج بنیں یعنی لوجک کی چونکہ بہت زیادہ اہمیت ہے تو اس کے لیے دو پری ریکوزٹ ہیں پہلا یہ کہ تھنڈے دل و دماغ کے ساتھ بات کریں دوسرا ایک ہی دفعہ بات نہ کریں وقفے وقفے سے اس بات کو دہراتے رہیں اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی لوجک ہونی چاہیے جب ہم اپنے آپ سے بھی بات کرتے ہیں تو لوجک کی اہمیت کم نہیں ہوتی اور کہیں کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ہم اپنے آپ سے بات کرتے ہیں تو تب ہی ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ کیا ہمارا دل و دماغ اس وقت تھنڈا ہے تھنڈا نہیں ہے تو اس کو تھنڈا کرنے کے لیے کچھ تدابیر اختیار کی جائیں کچھ وقت گزرنے دیا جائے کیونکہ ہمارا دماغ جب تپ جاتا ہے تو ہم کچھ بھی نہ کریں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ تھنڈا ہو جاتا ہے لیکن ہم کئی ترقیب استعمال کر سکتے ہیں دماغ کو تھنڈا کرنے کے لیے تھنڈا پانی پی سکتے ہیں کھڑے ہیں تو بیٹھ سکتے ہیں بیٹھے ہیں تو لیٹھ سکتے ہیں لیٹے ہیں تو تھوڑی دیر سو سکتے ہیں آرام کر سکتے ہیں تو اکثر ہم ایک نیند کے بعد جب جاگتے ہیں تو ہمارا دماغ کچھ نہ کچھ پہلے کی تسبب تھنڈا